مہاراج سینہ پہ سمان سنگھ آپ نمبر بھولیے سمان سنگھ شیبائی ہاشی کا بھندہ تین نمبر آنے پر ٹائٹ ہو جانا چاہیے تیار ہوجاں شیپائیوں نمبر ایک اور نمبر دو یہ رہاں نمبر کاؤں ماد بھی ٹھے رو پریتم میرے دھوکھا تم کھا رہے ٹھے رو پریتم ٹھے رو پریتم میرے دھوکھا تم کھا رہے واری بیٹے پہ اپنے چلا وہ نگی یہ خیئی اپنا دولارا پسر لادلا یہ خیئی اپنا دولارا پسر لادلا خون سے اپنے سا جن نہ ہاں وہ نگی یہ خیئی اپنا دولارا پسر لادلا خون سے اپنے سا جن نہ ہاں وہ نگی یہ خیئی اپنا پرانات یہ آپ کیا کرنے جا رہے یہ اپنا بیٹا ہے مادوی تمہیں کشی بشاش ہو گیا کہ یہ اپنا بیٹا ہے پرانات کسی بھی ماں کی نجرے کبھی دھوکھا نہیں کھا سکتی پرانات یہ اپنا ہی بیٹا ہے نہیں مادوی یہ کرنٹ شنگ کا بیٹا ہے شاید وہ درد تم بھول چکی ہو جب وہ درگا ماں کے مندر سے اپنے بیٹے کو چھین کر لے گیا تھا اور اپنے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور آج اس کا بیٹا میرے کبجے میں ہے میں اسے جندہ نہیں چھوڑوں گا پرانات میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ کرنٹ سنگھ میرے بیٹے کو درگا ماں کے مندر سے چھین کر لے گیا تھا لیکن اس نے میرے بیٹے کو مارا نہیں کیا میرا بیٹا چیوی تھے نہیں کھا پرانات کیونکہ جو کپڑے بیٹے کو پینہ کر لے گئی تھی وہ کپڑے میرے پاس اب بھی موجود ہیں وہ کپڑے کہاں ہیں وہ میرے پاس ہیں دیکھئے پرانات یہ وہی کپڑے ہیں جو بیٹے کو پینہ کر لے گئی تھی مادوی یہ کپڑے تمہیں کہاں میرے پرانات یہ کپڑے مجھے ڈاکو کرنٹ سنگھ نے دیا ڈاکو کرنٹ سنگھ نے دیکھا مندری بکرم سنگھ وہ ہمیشہ ریاست کے اندر دھوکہ دیتا رہا اور آج بھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ دربار نہیں بلکہ مادوی تمہارے پاس پہنچا وہ شرب اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیوں نہیں ہے سنگھ ایسے کپڑے تو کوئی بھی بنوا سکتا ہے اس کپڑے سے کیا پہچان ہے کہ یہ تو بھارا بیٹا ہے مادوی یہ کوئی شابوت نہیں رہا اور اس کپڑے کے آثار پر اس بچے کو چھوڑا نہیں جا سکتا نہیں بہنا بھگوال کے لیے اتنا نرث مت کیجئے میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے مادوی میں اسے جندہ نہیں چھوڑوں گا اور تم یہاں سے چھلی جاؤ تم یہاں سے چھلی جاؤ سامی جی جلم ایسا پرانت سامی جی جلم ایسا ڈھانا نہ چاہیے سامی جی جلم ایسا ڈھانا نہ چاہیے اپنے چمل میں آگ لگانا نہ چاہیے اپنے چمل میں جس بچ کو یہ میں نے پالا تھا نا جسے پرانت جس بچ کو یہ میں نے پالا تھا نا جسے اس پہ کبھی یہ آری چلانا نہ چاہیے اپنے چلانا نہ چاہیے مات بھی تم تم یہاں سے چھلی جاؤ یہ کیونہ اپنا اولاد ہو لیکن اشوکتی یہ گونیگار ہے ڈھانا نہ چاہیے ڈھانا نہ چاہیے کوئی کسی کا کام رکانا نہ چاہیے اور دشمن سے پہر پیچھے دشمن سے پہر پیچھے ہٹانا نہ چاہیے دشمن سے پہر پیچھے ہٹانا نہ چاہیے بیٹی مادوی دیکھو تم ایک گریٹ ویریو کومان شیپ کی پتنی ہو اکل من ہوسیار سمجھدار پڑی لکھی ہو تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ کرن سنگھ اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ لاکھ ہوچتے کر رہا ہے چونکہ اس نے ایک دن تمہارے بیٹے کو چھینہ تھا وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا اس سمیہ مکڑی کے جال ایسے میں فس چکا ہے وہ لاکھ ترکی پہ نکال رہا ہے صرف اپنے بچے کو بچانے کے لیے اور جو کپڑے تمہیں دے کر کے بھیج دیئے اس نے اس کپڑے کے آدھار پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے راجن میں آپ کی بات مانتی ہوں لیکن کبھی بھی کسی ماں کی نجرے کبھی دھوکہ نہیں کہا سکتی یہ میرا ہی بیٹا ہے بیٹی سمجھنے کی کوشش کرو اور پیچھے مل کر کے دیکھو دیکھو سامنے کون کھڑی ہے وہ بھی فانسی کے تکتے پہ کھڑی ہے یہ میری زندگی ہے میرے کلیجے کا ٹکلا ہے لیکن کیا کریں اس نے بھی کانون کو ہاتھ میں لیا ہے what is law my daughter what is law کانون بھگوان ہوتا ہے میرے دل سے پوچھو مجھ پہ کیا بیٹ رہی ہے پھر بھی آج میرے سامنے میری بیٹی پاسی تکتے پہ کھڑی ہے اس لئے I can not help you no it doesn't make any difference my daughter تم یہاں سے چلی جاؤ اور تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس کے علامہ تو تم پیش کرو ہم تمہارے بچے کو چھوڑ سکتے ہیں انیتھا کوٹ کا وقت زائے مت کرو راجن آپ کو اور کوئی شعبوت دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے سمان سنگھ مہارش لیش تکتے ہیں مینوران ویڈیس مات بھی تمہیں ہاں سے جا ستی ہو منتری بکرم شنگ سمان سنگھ آپ نمبر بولیے تیار ہو جائے سیباہیو سیباہیو نمبر ایک نمبر دو اور یہ ہے نمبر کاؤن کرن شنگھ کرن شنگھ آج آج حویلی آگئے بولو آج تم یہاں کیا کہنے آئے ہو سمان سنگھ آج تمہیں اولاد کا درد معلوم ہوا ہوگا تم بھول رہے ہو سمان سنگھ آج کسے پھانسی کے تک پہ چلا رہے ہو یہ نہیں معلوم تو آج جھتے گمیں سدا سے تُو رہتا دکھی نہ مارو اسے تم کہاں مان لو میرا بیٹا نہیں تیرا بیٹا یہ آنکھیں کھولو جرائیس کو پہ جان لو میرا بیٹا نہیں میرا بیٹا نہیں تیرا بیٹا ہے یہ آنکھیں کھولو جرائیس کو پہ جان لو موسیقی 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 جی بیٹے کے لیے مددوں سے پریسال تھے وہ میرا نہیں یہ تیرا بیٹا ہے سمیقی موسیقی شروع یہی ایک راستہ بچا اور تیرے پاس کوئی راستہ نہیں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تم میرے پتنی کے پاس مہچا اور کپڑے دیکھا کر اپنے بچے کو بچانا چاہتا ہے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے اور میرا بیٹا بنا کر میرے جہ جات پر کپڑے کرنا چاہتا ہے میں تیری شال کو اچھی ترے سمجھ چکا ہوں شبان شنگ میرا بیٹا نہیں یہ تیرا بیٹا ہے اور منگل شنگ کو رہا کر دے نہیں اب اسے کوئی بچا نہیں پائے گا اگر تیر رہا نہ کی گا تو یاد رکھ شبان شنگ بہت پھون خرابا ہو جائے گا کرن شنگ پھون خرابا کھلنا تو میرا یہ بچپن کا سوک ہے ڈوان شنگ یاد رکھ یہ آسمان روئی کے کالوں کی طرح آسمان میں اردہ ہوا نظر آئے گا سوچ لے اور سمجھ لے کرن شنگ بچانے کے لیے تیرے پاس شبوت ہونا چاہیے یہ کپڑے یہ کپڑے دکھا کر بیٹے کو بچانا چاہیے یہ جھوٹ سرا سر جھوٹ یہ جھوٹ سرا سر کلا اگر اگر ایک بار سیر نے جھپو بھی مار دیا تو تیری زید تیری زندگی کا انتھ ہو جائے گا آج تک تو ہمارے دیش سے دھوکہ دیتا رہا ہمارے غریبوں کو پریشان کرتا رہا ہمارے ویر بستین اپت کہ بچے کو کینیپ کر لیا اس کی زندگی سے کھلوار کیا اس کا عجیمن لیہ سمافت کر دیا اور آج آج اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تیرے کو مرچی لگی تو بھاگتا ہوا کوٹ میں آ گیا یہ مدھول کہ آج یہ ہماری بھوت تیری طرح آس کر رہی ہے اور تُو بیڑوں میں چھپا چھپا گھوم رہا ہے آج تیرے جیون کا بلکل آنتم یاترہ ہوگا میں تیجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا سمن سنگھ یہ بھاگ کر کے جانے نہ پائے اس کے بچے کے ساتھ ساتھ اس کے بھی مرتیو آ گئی ہے سمن سمن سنگھ کیا چیز ہے سمن سنگھ اگر تیرے دربار کے کوئی بھی کرمچاریوں میں طاقہ تھا تو مجھے اس دنیا سے مٹا کر کے دیکھئے اسی لیے تو میں دربار میں آیا ہوں تو یہ بم باندھ کر کے آیا ہوں اگر تیرے کوئی بھی چال یا بسپورٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ دربار روئی کے گولوں کی انترے آسمان کرنے سنگھ چاہتا تو کیا ہے کیا ان کپلوں کے ادھار میں اس بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے یہ ہمارا کونٹ ہے ہمارا کانون ہے اور کانون بھگوان ہوتا ہے تو بتا کیا اس ادھار میں بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو بول ہاں اپنے کو پہچاننے کے لیے ثابوت کی ضرورت پڑ گئی ہاں ہاں ثابوت چاہیے ثابوت چاہیے مرکل تو ثابوت ہاں ثابوت چاہیے میرے پاس ہے کیا ثابوت ہے تیرے پاس کار سنگھ ثابوت میں دھوں گا کیا دے گا ثابوت پیش کر شمران جب دربار میں ماں تھوئی اپنے پچے کو لے کر کے آئی اور آپ نے ہی حق دیا تھا کہ جاو اسے دورگاں ماں کے مندر لے جاؤ ماں کے درشن کروا گئے اس کے داہنے ہاتھ میں دورگے ماں کی تشویر بنوا دینا اور بائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں شمن نام لکھوا دینا تو شمن نام اور دورگے ماں کی تشویر منگل کے ہاتھوں میں آدھ موجود ہے تو کیا سمجھتا ہے رہے میرے کو کیا سمجھتا ہے یہاں پہ میں وہ زواری نہیں ہوں تو رپ کے پتے ساتھ میں لے کر کے کھیلتا ہوں اور تو بیہر سے آ کر کے میرے کو بے وکوب سمجھتا ہے کیا کسی کو بلا کر کے لے آ ہم اس کے سینے پہ سمجھنا نام لکھوا دیتے ہیں اور اس کے ایک بھجا پہ ماں دورگے کی تشویر بنوا دیتے ہیں کھیج کر کے لے آؤ کسی کو اس آدھار میں بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر تیرے پاس کوئی ٹھو سبوت ہے تو پیش کر انتھا میرے کوت کا وقت برباد مت کر یعنی کہنے کا مطلب یہ شابوت ہمارا پھیل ہو گیا آہا کرر سنگھ یہ شابوت پھیل ہے دیتے ہیں اور شابوت چاہیے آہ شابوت چاہیے میں شابوت دوں گا شابوت چاہیے مجھے شابوت شابوت میرے پاس ہے کیا شابوت ہے کرر سنگھ جیت بچے کو گود میں لے کر مادھوی دورگا ماں کے مندر گئی تھی اُت بچے کے شینے پر شمران اُدھائی سنگھ نے اُدھائی پور کی شاہی مہر لگوائی تھی اور وہ اُدھائی پور کی مہر میں نے اپنے بیٹے کو ایک دن نہلاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اُدھائی پور کی شاہی مہر بیٹا منگل کے شینے میں آدھ بھی موجود ہے شاہی مہر کی چوری تو نہیں ہوئی مہاراج وہ ساہی مہر کی شان دیتھا گئے ہاں کرن سنگھ تمہارے الفاظوں میں مجھے بہت بڑی خوشبو مل رہی ہے ہمارے ساہی مہر کی چولی نہیں ہو سکتی ہے بکرم سنگھ مہاراج اس بچے کے سینے پر دیکھو کیسی مارکنگ ہے ٹھیک ہے مہاراج مہاراج یہ چور ڈاکو کا بیٹا ہے اور چور ڈاکو کے بیٹے کے کیا نشان ہو سکتے ہیں راجن سیوہ گولی چھروں کے سیوہ کون سا نشان ہو سکتا ہے اس کے سینے پر گولی اور چھرے کے نشان مہاراج دیکھ جائے گولی اور چھرے کے نشان نہیں غلطی اس کی نہیں ہے بٹی دراصل غلطی میری ہے کیونکہ میرے کو پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ چمگادر تو صرف رات میں دیکھتا ہے دن میں کیسے دیکھے گا غلطی میری ہے سمن سنگھ اس بچے کے سینے پر دیکھو کیسی مارکنگ ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا ہے اتار دو فاسی کے تکتے سے باہر نیچے اتار دو کرن سنگھ کرن سنگھ یہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا میرے میرے بیٹے کو میرے باہوں سے ملا دو بیٹا منگل واقعی میں تم میرے بیٹے نہیں شمن سنگھ کے بیٹے ہو یہ آپ کیا کہنے ہیں پیتا جی میں صدت کہتا ہوں بیٹا میں ایک دن تیری ماں کی گود سے چھینہ تھا تجھے ختم کر دینا چاہا لیکن میں نے تجھے ختم نہیں کیا تیرا پانل پوشن کیا سیانہ کیا تیرا باپ بن کر تو میں تیرا شگا باپ نہیں بیٹا تیرا پانل پوشن کرنے والا باپ ہوں اور تیرا پیتا شگا تو شمن سنگھ ہے تیرے گم میں ہمیشہ دکھی رہتا تھا جا بیٹا اپنے بیٹ باپ کے گلے سے ملو اور اس کی جلتی ہوئی آتما کو شانتی پہچا دو بیٹا جاؤ بیٹا 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 دیکھ دیکھ تیری ماں تیرے لیے ہمیشہ آنسو بہتی رہتی ہے جا جا اپنے ماں کے پاس شاہ گرن شنگ تم نیک ہو تم نیک ہو میں نے بہت بڑی غلطی کی جو تمہیں گرفتار کیا لیکن کرن شنگ جب تم اتنا نیک ہو تو مہاراج کی ریاست سے کیوں جلن رکھتے ہو کیوں خون خرابہ کرتے ہو میں اس کا کانن جاننا چاہتا ہوں شومان شنگ اس راج کو راج رہنے دو نہیں اگر یہ میری کہانی سنوگے تو تمہارے آنکھوں میں پانی آ جائے گا میں اس کہانی کو جاننا چاہتا ہوں اور بادا کرتا ہوں کہ تمہیں انساعت دل ہوں گا شومان شنگ اگر میری کہانی کو جاننا چاہتے ہو تو سنیے میں اپنی کہانی کو بتا رہا ہوں جائے پر کی ریاست جو ہے وہ شمرات جسمندہ سنگی ہے ایک دن شمرات ادائی سنگ اپنی سینہ لے کر جائے پر پر چڑھائی کیا تھا اور دھوکے سے میرے پیدا جسمندہ سنگ کو کھیر کر کے رکھے تو میں ختم کر دیا اور جائے پر کی ریاست پر اپنا عدکار جمع دیا اس سمیہ شیف میں پانچ ورس کا تھا میری ماں مجھے گود میں لے کر میرے ننیحال چلی گئی میرا پالر پوشن وہی پر ہوا جب میں شیعانہ ہوا تو ایک دن ماں سے پوچھا کہ ماں پیدا جی کہاں ہیں تو ماں نے یہی کہا شمرات ادھائی شنگ ادھائی پر کا راجہ ہے ایک دن ترے پیدا کو دھوکے سے رنکھیتوں میں مار دیا اسی وقت میں بدلے کی آگ میں جل اٹھا اور دور کے ماں کے مندر میں جا کر کے قسمیں کھائی کہ جب بلک بدلے کی آگ کو جلا کر کے خاک نہیں کر دوں گا دب بلک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا لیکن شمان ایک دن تن نے میرے ہاتھوں میں ہدھ کلی پیان دیا جیل پہنچایا جیل سے کسی طور سے میں بھاگ نکلا دور کے ماں کے مندر پر پہنچا ترے ہاتھوں سے میں نے تیرے بیٹی کو چھیناؤ تیرے بیٹے کو پا کر میں نے اس بدلے کی آگ کو بھول گیا اور باپ اور بیٹے کے پیار میں بدل گیا یہ کہانی ہماری ہے سمن سنگھ ہماری کرنر سنگھ آج تیرے سامنے میرا سر چھکتا جا رہا واقعی میں میں نے بہت بڑی بھول کیا لیکن یہ ریاست کا لینا دینا ایک تھاکروں کی سان ہے راج پتانی شوقت ہے واقعی میں نے سمرار جسون سنگھ کا خاتمہ کیا تھا اور جیکور کے ریاست اپنے کبرج میں کر لیا تھا لیکن میں تمہارے پتا جی کو تو نہیں لا سکتا ایک کام تو ضرور کر سکتا ہوں اگر تم اپنے پتا جی کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو آج تھاکردے پرتاب سنگھ کا سر تمہارے سامنے پہلی بار جھکنے جا رہا ہے اور تم میرا سر کاٹ کر کے اپنے بدلے کی آگ کو بشا سکتے ہو شمرار جسیم بدلے کی آگ کو میں اسی وقت ساندھ کر دیا جب شمن شنگھ کے بیٹے منگل کو اپنا بیٹا بنا کر پالن پوچھڑ کیا بدلے کی آگ کو میں نے اسی وقت بھلا دیا اور آج میں اس بدلے کی آگ کو کیسے جلا سکتا ہوں میں جانتا ہوں کرن سنگھ کمل کیچڑ میں رہ کر کے بھی کھلتا رہتا ہے سورج جل کر کے خود دوسروں کو روشنی پردان کرتا ہے زندگی دینے والے کسی کو موت نہیں دیتے ہیں جب تم اتنے نیک دل انسان ہو تو پھر آج تک تم نے اتنی بڑی گھیونی حرکت کیا اتنا بڑا جگھن نے اپراد کیا دسمان ہی ہماری تھی تو پھر میرا بدلہ میری بیٹی سے تم نے کیوں چکایا میری بیٹی کو کڈنیپ کروا لیا اور لے جا کر کے چمبل گھاٹی پہنچا دیا شمرات قدیشیں یہ کہانے مجھ سے مت جانئے اس راج کو اپنی بیٹی راج مری عروہ سے پوچھئے کہ یہ ہمارے بیٹے منگل سنگے ساتھ کرن سنگے عدے پر کیسے پہنچی تھی اس کی چاندگاری آپ کی بیٹی راج مری عروہ دے گی لگتا ہے مرکس میں کوئی گہرا راج ہے ناراج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مہاراج مجھے پانچ دنوں کی چھٹی چاہیے راجن میرے گھر سے پھون آیا ہے مہاراج جروری کام ہے مجھے گھر جانا ہے مہاراج کیا ہوا تیرے ماں کو کوئی دوسرا بچہ ہونے والا ہے کیا تیرے کو وہاں جا کر کے سور بیٹنا ہے یہاں ہم لوگ جھک مارنے کے لیے بیٹ کڑے ہوئے ہیں یہ عدالت ہے تیرا گھر نہیں ہے میرے بغیر روپ میں ایک پتہ بھی یہاں سے نہیں سکتا ہے نہیں راجن مجھے چھٹی دے دی جائے چپ چاپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ خرام کھوڑو ارولا ایدھا رہو بیٹی تم تو کولیس گئی تھی اور پھر اچانک چمبل گھاٹی کرن سنگھ کے اڑے پہ کیسے پہنچ گئی اس کا کیا بید ہے پتہ جی آپ نے میری حفاظت کے لیے منتری جی کو ساتھ میں بھیجا تھا آپ سے جب میں اجازت لے کر اس ٹیشن پر پہنچی تو وہاں پر منتری جی نے پتہ لگا کر بتایا پھر انہوں نے کہا کہ درباری جاؤ پتہ لگاؤ کہ جے پر جانے والی ٹرین کتنی سمیں آئے گی تو درباری پتہ لگا کر آیا منتری جی سے بتایا کہ صاحب ابھی دو گھنٹی ٹرین لیٹ ہے تو منتری جی نے مجھ سے کہا کہ راج کماری جی ابھی دو گھنٹی ٹرین لیٹ ہے تو منتری جی سے میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں جب ٹرین آ جائے تو مجھے جگہ دینا میں سارے سمان لے لوں گی لیکن جب پتہ جی میں گہریر نیند میں سونے لگی تو منتری جی نے میرے گال پر ہاتھ لگایا میرے ساتھ بتتمیجی کرنے کی کوشت کی اور پتہ جی اسے سمیں منگل سنگھ نے آ کر میری جان کو بچایا اور تب ہی سمیں منگل سنگھ کے ساتھ اس کی اڈے پر چلی گئی پتہ جی تو یہی ہے وہ چہریلا مچھر جو ساڑھی دنیا کو ہجلا بنانا چاہتا ہے سمان سنگھ اس سرام چاہتے کو چندہ مت چھوڑنا ابھی ہم اسے موت کی سزا نہیں دیں گے کرن سنگھ میرے سامنے آو کرن سنگھ بیٹا جائے پر کی ریاست تمہاری ہے کرن سنگھ مجھے اپنی غلطی پر بہت ہی پس ستاف ہے جو میں نے تمہارے پتہ جی کا خاتمہ کروا دیا لیکن تمہاری ریاست جو میرے پاس جائے پر کی ہے وہ ریاست تو میں تمہیں نہیں دے سکتا چونکہ یہ پورو شمع کی بات ہے میں نے تمہیں گرفتار کروانے کے لیے کارٹ میں گھوشلہ کر دیا تھا کہ جو کرن سنگھ کو آرش کر کے لائے گا جائے پر کی ریاست میں اسی کے نام ایگریمنٹ کر دوں گا لہٰذا وہ کام کر کے سینہ پر سمان سنگھ نے دیا ہے اس لئے جائے پر کی ریاست تو سمان سنگھ کی ہو چکی ہے پرنت میرے پاس میرے پرخازوں کی زاگیر ادھے پر کی ہے اور آج کے بعد تم چمبل گھاٹی نہیں ہوگے تمہارے وڈی پر یہ بلیک وینی فارم نہیں رہ گی تم اسے تیار کر کے سینہ ساکھ کے کپلے پہن کر کے میرے سنگھا سن پر بیٹھو گے اور آج کے بعد ادھے پر کے سمرات کہلاؤ گے یہ میرا اہم فیصلہ ہے لو بیٹے یہ میرا تاز ہے میں تمہارا راز تلک کرتا ہوں اور سمان سنگھ سمان سنگھ جائے پر کی ریاست تمہاری ہے اور ان دونوں بچوں کا بیوہ تو آپ نے کروا ہی دیا ہے چمبل گھاٹی میں لیکن یہ ہماری عدالت ہے ہمارا کوٹ ہے ہم اپنے ساری ریایت کے سامنے ان دونوں بچوں کا بیوہ اپنے ہاتھ سے رچانا چاہتا ہوں اور یہ جسنگ کوٹ کے اندر منایا جاتا ہے اور میں آدھے دیتا ہوں دونوں بچے میرے پاس ہوں بیٹا منگل میرے پاس ہوں بیٹا یہ تاج میرے سر پہ نہیں بلکہ میرے بیٹے منگل سنگھ کے سر پہ چمکی گا اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا راستی لکھ کرتا ہوں آج کے بعد اس ادھے پوری کے شمرا جانے کے بعد میں چمل کی گھانٹی کی طرف پھر جا رہا ہوں اور میں اپنا باقی چیون گھانٹی میں ہی بیتا دوں گا پاپا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا میں یہاں پر آپ کے بغیر نہیں جی سکتا پاپا نہیں بیٹا آج تم یہاں کے سمراد کہلاؤگے اور یہ ریاست کہ راجہ کہلاؤگے اور پرجا کو خوش رکھنا راجہ کا کرتب بھی ہوتا ہے تم یہیں پر رہوگے بیٹا نہیں پاپا اگر آپ چمبل گھاتی چلیں گے تو میں بھی یہاں پر نہیں رہوں گا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے پاپا نہیں بیٹا نہیں اگر تمہاری دلی چاہے تو میں بھی باقی چیون ادھے پر کی ریاست میں ہی بتا دوں گا کرنسنگ آج تمہیں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ سورج کے بھی ڈھوپتا نہیں ہے کرنسنگ وہ تو صرف اندھیروں کو مٹانے کے لیے کچھ سمیہ کے لیے باہر چلا جاتا ہے آج ہمارے یہاں ایک نیا سورج کا ادھے ہوا ہے بیٹا منگل ہاں باپا ادھن نہ ہو آج کا دن تمہارے لیے خوشنوں کا دن ہے بیٹا ماں ایک ہے لیکن تمہارے باپ دو ہے تیرا جنم دینے والا باپ سومین سنگھ ہے تو پائلل پوشن کرنے والا باپ میں ہوں نہیں درہن سنگھ اس بچے کے دو باپ نہیں میں بھی تو اس جگت کا پتا ہوں مجھے لوگ جگت پتا کہتے ہیں اور آج کے بعد میں بھی اس کا باپ ہوں میں کہیں دور نہیں ہوں میرا دھاماد ہے یہ میرا بیٹا ہے کیوں بیٹے میں تمہارا پتا ہوں نہیں آجاؤ اب میں سہنسا نہیں ہوں میں صرف تیرا ہونے والا سسن ہوں تو میرا دھاماد ہے اسی خوشی میں ہم جسن منائیں گے لیکن بکرم سنگھ کی موت کے ساتھ جسن منائیں گے کرن سنگھ اور سمن سنگھ سمن سنگھ موت سب کی آنی مقرر ہے کوئی عمر ہو کر کے نہیں آیا ہے لیکن اس رام جادے کو کتے کی موت ہونی چاہیے میں اسے چندہ نہیں چھوڑ گا اور آئیے آدھرنڈیے درسک بند ہو اور سبھی مہان بھاؤ یہ جو کارکرم ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پونیس صاحب کے مادھن سے ہو رہا ہے گنگا کیسے پونیس صاحب کی طرف سے اور آپ لوگوں کو اگر ہمارا کارکرم اچھا لگا ہوا ہو تو ایک بار سبسکرائب اوش کریں اور یہ بغل والی گھنٹی پہ اوکے کر کے ہم لوگوں کو انگرید کریں تاکہ آنے والے فیوچر میں اس سے بڑھت کر کے بھی ہم آپ کو کو موجود کارکرم دیتے رہیں دھنیوات میں آپ لوگوں کا بہت بہت آبھائی ہوں تیرنگا شان سے لہرہ رہا ہے 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 تیوات سے پنجا منایا جار تیرنگا شان سے لہرہ موسیقی